مسیح خداوند کے خوبصورت اور محیب نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں میں ایک قبائلی علاقے سے سلام پیش کرتا ہوں میں اس وقت اس گوٹ کے اندر ہوں جسے دیکھ کر یقیناً میرا اپنا دل اندر سے رو رہا ہے کہ کس قدر سلاب اور بارش نے مل جل کر تباہی کی ہے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ ایک گھر تھا میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر تھا اور جو کہ اب بالکل نظر نہیں آرہا آبیسلی وہ پہلے سے ہی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بارش اور سلاب برداشت نہیں کر پایا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر گزرے روز چھے فٹ پانی تھا چھے فٹ کا مطلب ہے کہ وہ میرے قد سے بھی اوپر پانی تھا اور سارے گھر گالباً یہ والا گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے سامنے پانی ہے پیچھے سارے گھروں میں پانی ہے یہ گھر کی دیوار پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہے وہ پیچھے گھر مجھے ٹوٹا ہوا نظر آرہا ہے بہت سارے گھر ہیں جو یہاں پر گر چکے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہیں بڑی ہی بترین حالت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیچارے پہلے سے ہی گربت کے شکار تھے اور بری حالت کے اندر رہ رہے تھے اور سونے پہ سوہاگا یہ برسات اور اب یہ پانی بنایا ہے میرا دل دکھ سے تو بھرا ہوا ہے لیکن میں خداوند خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم کسی طرح سے ان بہن بھائیوں کے پاس راشن کی صورت میں اور خداوند کے کلام کی صورت میں امید کو لے کر آئیں کہ یہ اس وقت میں اکیلے نہیں ہے اور ان سارے جگہوں پر انفیکٹ یہ سارے بھائیوں کو آپ دیکھ سکتے جو یہاں پر میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ پیارے بچے یہاں پر ہیں یہ بھائی یہاں پر ہیں جنہوں نے بہت دل کھول کر یہاں کی مشکلات کے بارے میں مجھے بتایا ہے جسٹ ایمیجن کہ یہ پہلے سے ہی قبائل کے اندر ہیں اور قبائل کے بعد ان کا آٹا روٹیاں جتنا کچھ جمع پونجی تھی وہ سب پانی کے اندر بھائی ہے ایمیجن دا پین دے آر ان ناؤ لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا اور آپ کے تعاون کا آپ کی پارٹنرشپ کا بے حد شکر گزار ہوں جو گریس نیٹورک قبائل گوٹھوں دیہاتوں اور اہل زبانوں میں اس خداوند کی امید اور خوشخبری کو لے کر جا رہا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے ضرور ان قبائل کے لیے دعا کریں آج صرف راشن ہی نہیں بلکہ انہیں حقیقی امید کی بھی ضرورت ہے انہیں اپنی دعاوں میں رکھیں اور گریس نیٹورک کو مجھے اپنی دعاوں میں رکھیں خداوند آپ سب پیارے بہن بھائیوں کو بہت برکت دے مجھے اپنی دعاوں میں رکھیں